مینگو آئی سٹیم آئی سٹیم پسٹڈ پہٹر آئی سٹیم پچھوگر تیٹرہ پیٹ کریم کھینی کو کھینی اور کسٹرڈ پاورڈر کو مکس کیا کھینی کو بھی ہم مکس کر دیں گے مکس کریں گے اب ہم اسے گھڑا ہونے تاکہ اسے پکاتے جائیں گے اور چمچہ ہم اس کا نیچے چلاتے جائیں گے کہ تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اس کا فلیم لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر ہم اسے پکائیں گے چلیں دیکھیں یہ گھڑا ہو چکے اب ہم فلیم کریں گے آف اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم اسے ایک بول میں رکھ لیے اس میں پانی ڈال لیا ہے اور اسے ہم تھنڈا کر رہے ہیں اب ہم نے ایک پیک جو کریم کر لی گیا ہے اسے ہم بول میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح ہم وپ کریں گے بول میں رکھنے ہیں اب ہم اسے ڈال لیں گے ہم نے ایک مینگو کا پل پر کھاکی پنایا تھا اس پر ڈالیں گے اسے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس پر ڈالیں گے اس پر ڈالیں گے ہم کور کر دیں گے اب ایک رات کے دیوری سے فریزر میں رکھیں گے پھر اسے اوپن کریں گے بارہ گھنٹے پوری ایک رات ہمیں راک کتاب کے اوپر کو دن لگے ہیں یہ دیکھ لیں اس میں کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اس میں جلدی فریز ہوگی اب اس کو تھوڑا سی آپ پسٹے وغیرہ کیا آپ گارنش کرنے چلیں دیجئے کہ میں گو آئیس ٹھو ریڈی ہو چکی ہے زور ٹرائے کیجئے گا اللہ آپ سب کو بہت حوش رکھیں آمین اور اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے آمین بہت ساری دعوں کے ساتھ اللہ حافظ